اور ابھی جس پہ ہم بات کریں وہ ہے بہو اگر ستم سہری ہے یا واقعی میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے یا کوئی ایسے ناچاکیاں زیادہ پیدا ہو گئیں کہ بعد طلاق تک چلی جاتی ہے سیچویشنز نند وغیرہ جو ہے سپورٹ نہیں کریں گھر کا کوئی فرد اس کو برداشت نہیں کرا ان سیچویشنز میں مجھے یہ بتائیے گا آپ دونوں کہ سبر کا کیا رول پلے ہے اس کا دیکھو یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یہ بھی ہے اور کس حد تک سبر کرنا یہ بھی بتانا ہے نہیں نہیں سبر تو لازمی چیز ہے سبر تو ہر چیز سے بہتر ہے کن چیزوں میں سبر کرنا ہے سبر تو ہر چیز میں بہتر ہے مگر اس بچی کو اتنا ڈی گریڈ نہ کیا جائے کہ وہ بے سبر ہو جائے ایک حد تک اس کو کیا جائے اچھا اسی طرح ایک عالم کے پاس خاتون آئی کہ آپ مجھے کوئی تعویز دیں میری گھر میں بہت لڑائیاں ہوتی تو اس کا تھوڑا سا انٹرویو جب کیا اس عالم نے تو اس کو پتا چلا کہ یہ بچی بولتی بہت زیادہ ہے یعنی ساس کی بات بات پر مقابلہ کرنا نندوں کا کرنا خامند کا مقابلہ کرنا تو عالم جو تھا نا وہ کامل آدمی تھا وہ سمجھ گیا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا بیٹا میں آپ کو ایک تعویز دیتا ہوں لڑائی ختم ہو جائے گی مگر شرط ہے کہ آپ نے پوری شدت کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے اس نے تعویز جو ہے دو چار لفظ لکھے ایسے ہی ادھر ادھر کر کے لکھ کے اس کو نہ بند کر کے اس نے کہا کہ جب گھر میں خطرہ ہونا کہ لڑائی شروع ہونے لگی تو نے یہ اپنی داڑ کے نیچے ایسا تعویز کوئی بنا کے دے دیا اس کو بس زور سے چبانا ہے آپ کا نہ ہلے نہ دانت نہ ہلے اس نے کہا ٹھیک ہے اب وہ تعویز سمجھے وہ رکھ لیتی ادھر سے ساس کوئی بات کرتی یہ دبا لیتی اور پتہ ہے کہ اس نے کہا اگر طویز باہر گر گیا تو مسال بن جائیں گے اب وہ بچاری اس کو کئی دن ایسے جب معاملہ ہوتا وہ داڑ میں رکھ لیتی اب لڑائی ختم ہوگی گھر میں کیونکہ مسئلہ تھا اس کی زبان کا بلکل اچھا ہمارے ہاں جب ترکی بہ ترکی جواب دیا جاتا ہے سبر نہیں کیا جاتا یہ مجھے شفیق صاحب نے سنایا تھا اس لیے میں حضور ہی تھی تو اس سے لڑائیاں بنتی ہیں میرا ہر لفظ جو ہے وہ اللہ کا لکھا جا رہا ہے تو میں کیوں وہ فضول باتیں کروں اور ان فضولیات میں پھر الٹے سیدھے الزامات بھی نندوں پر یا ساس پر لگاؤں یا شہر پر لگاؤں یہاں تک اپنے شہر کی عزت اور محبت وہ بھی کھو بیٹھوں اور بات لاکھوں تک آگئے اگر یہ سننے میں آتا ہے کہ بہو کے اوپر الزام لگتا ہے بززبان ہے بززبان کیا ہوتا ہے بززبان کیا ہے کس حساب سے بززبانیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں بززبانی کے حوالے سے دیکھیں یہ تو اگر عورت واقعی بززبان ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جس شہر کی بیوی بززبان ہے فرمایا کہ وہ اس مرد کی دعا اس وقت تا قبول اللہ نہیں کرتا جب تا طلاق نہ دے لے ریلی ہاں حدیث ہے اور بززبان میں کس کس طریقے کی گفتگو بززبان میں جائز بات کرنا جائز جواب دینا تو بالکل ہے حق کی بات کرنا بالکل حق کی بات تو کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور وہ بھی اس حد تک کرنی چاہیے کہ میرے شہر کے رائٹس یا اس کی عزت وقار میں میرے سسر کی عزت وقار میں یا بڑے جو گھر میں بین بھائی ہیں ان کے رتبوں میں رتبے میں کمین آئے ٹھیک ہے مگر جب یہ ان پر اٹھا اٹھا کر بھی الزام لگائے گی تیری ماں ایسی تیرا باپ ایسا تیرا بھائی ایسا فلان ایسا یا بد دعائے جھولی چک چک کے اس کے ساتھ یہ گھر کا سکون اٹھ جائے گا اور ایسا بندہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک یہ اس عورت کو طلاق نہیں دیتا اللہ اس مرد کی کوئی دعا بھی قبول نہیں کرتا اس کی بس زبانی عورت کی بس زبانی کے وجہ سے جہازہ گھروں کے سکون کے لیے دیکھو یہ ہے سیلہ رحمی سب سے پہلی کہا ہے کہ سیلہ رحمی حدیث میں آتا ہے کہ نبی اسلام ایک محفل میں بیٹھے تھے آپ نے فرمایا کہ جس جس نے کتہ رحمی کی ہے فرمایا وہ ہماری محفل سے اٹھ جائے اچھا صحابی کہتے ہیں کہ ایک صحابی ہمارے درمیان سے اٹھا چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد پھرا آ گیا اچھا اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تو گیا تھا واپس آ گیا اس نے کہا کہ میری خالہ کے ساتھ نچاکی تھی تو نبی اسلام نے فرمایا کہ جس نے کتہ رحمی کی ہوئی ہے وہ نکل جائے چونکہ وہاں رحمت کے اللہ کی رحمت نہیں برستی خالہ کے ساتھ میری نچاکی تھی اور میں جا کے ماں بھی مانگ کے صلاح کر کے اب آیا ہوں آرے واہ کیا بات ہے تو میاں بیوی کے درمیان تو مبدت ورحمہ ہے ایک کال ہول پر میں پھر میں تھوڑا سا وہ میں شیخ تھوڑا سا افہم اللہ حدیث کا مسئلہ ہے تو وہاں کردار کا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ کردار کی بد کردار عورت ہونا بد زبان تو زبانی ہوئی جاتی ہے لیکن کردار کی بد کردار ہونا تو کیونکہ پروگرام چل رہا ہے تو اس میں اس عورت کو اگر طلاق نہ دے تو پھر میاں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی بد زبان چلے گی بد زبان تو وہ تو چلتی رہتی لیکن اصل چیز کردار کے اعتبار سے وہ بد ہو یعنی اس کا کردار درست نہ ہو وہ اخلاقیات وہاں سے مراد یہی اخلاقیات ہے کہ اس کے کردار درست نہیں ہے غلط چال چلن شنو ہو گئی ہے اور اسی طرح غلط مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات بننے شروع وہاں صورت علیہ ہے کہ اس کی اللہ دعا نہیں سنتا اور اس کو حکم ہے کہ پہلے طلاق وہ پھر تھی ہو رہی ہے جی زینب جی زینب کیا پوچھیں گی میرے بہن کیزا منابسی یہ سوال کرنا تھا کہ میرے بھائی کی شادی کو تقریباً دے دو سال ہو گئے ہیں جی بیٹا تو جب سے ہماری وہ بھاوی آئی ہے تو تب سے ہمارا بھائی سمجھیں کہ بلکل ہی بسنا ہمیں تو پوچھتا ہی نہیں ہے پہلے ہمارا بھائی ہم پہ اتنی جان دیتا تھا ہمارے اتنا خیال بستا تھا نہ امی کے پاس آتا ہے نہ امی سے کوئی بات کرتا ہے نہ امی کو ٹائم دیتا ہے نہ ہم بہنوں کا خیال بستا ہے تو جو بھابی ہیں وہ آپ لوگ بیاء کے لے کر آئے ہیں بھائی خود بیاء کے لے کر ہیں نہیں وہ بیسے تو بھائی کی بھی اس پر رضا ملی شامل تھی گھر والوں کی بھی ہاں جی گھر والوں کی بھی بھابی خوبصورت لے کر آئی ہیں ہاں بھابی تو اچھی ہے خوبصورت پیاری ہمیں تو لگی تھی ہمیں تو اس پائم اچھی لگی تھی لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا اچھی لگی تھی اس کا مطلب اس لیے شادی کر کے لے کر آئے تھے تو بھائی جو ہے کام بھی کرتا ہے ہاں بھی کرتے ہیں بچے ہیں نہیں ابھی بچے بھائی جو ہے بہت خوبصورت بھائی جو ہے سریح ابھی ٹائم دے رہے اپنی لائف انجوائی کر رہے اور ان کو ایس دوست بھی لے رہے ہوں گے ان کے ساتھ کمپنی جو ہے وہ بہت انجوائی کر رہے ہوں گے آپس کی میہ بی بی کی کیمیسٹری بہت سٹرانگ ہو گئی ہوگی دائیسی باتیں پہلے بھیلے تھے بہنوں کو ٹائم دیتے تھے فضولیات بات بھی کرتے ہوں گے ہستے کھیلتے ہوں گے کبھی غیبت کرتے ہوں گے کبھی باہر شاپنگوں پہ لے جاتے ہوں گے کبھی باہر کھڑے ہو جاتے ہوں گے پیکنڈ ڈروپ کے کالیج ہو گیا آپ کے باہر کہ بہن نکلے گی تو لے کے جانا ہے دس آپ کی سہلیوں کے چکل لگوا دیتے ہوں گے آپ کو گھروں میں ٹھیک ہے اب یہ جو دائی لیا سودا لیا سب کچھ کرتے ہوں گے مغرب جب سے آپ کی بھابی آئی ہیں تو بھابی کو آپ کی ٹائم دے رہے کیونکہ وہ خوش ہوں گے کوئی بات نہیں لڑکا ہے انجوائے کر رہا ہے خود اپنی پسند سے بھی شادی ہے پھر گھر والوں کے بھی شامل ہے تو اس کو جینے دیں اس کے زندگی سمرن جینے دو اس کو بھائی کو اپنے زندگی دیں سوال یہ ہے کہ بھابی پیار زیادہ دے گئی ہے اور آپ پیار کم کر گئی ہے آئے ہائے کیا بات کیا سر آپ نے بہت پیاری بات کیا یہی بات ہے مسئلہ یہی ہے وزن ہے پیار کا کبھی پیار آتا ہے کبھی غور و فکر ہوتی ہے کہ یار ایسی بھی سیچوئیشنز ہو سکتی ہیں مگر خیر ہمارے سائبل یہاں پہ بیٹھیں آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کو بتائیں گے آپ کو گائیڈ کریں گے اور دیکھیں کوئی بھی دین ہی بندہ ہونا ہے جو دین سے جڑا آپ اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھے پوچھ سکتے ہیں سمٹائمز ہم اپنی زندگی میں بہت جگہ غلط ہوتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں یہ ہم کیوں دل میں لے کر آتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے ہم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے ہیں ہم اپنے ہم کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے اسی طرح ہم بڑے سے بڑا رشتہ ختم کر دیتے ہیں خراب کر دیتے ہیں اپنی زندگی کے رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جبکہ وہ رشتے ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں ہماری نسل کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اگر دو میہ بیوی ہیں اپنے اپنے پودے کو صحیح اچھا صاف پانی لگانا ہے اپنے گندہ پانی نہیں ڈالنا اپنی نسل کو کہ گندہ پانی ڈال کے تو آپ کی جو پوری نسل ہے چھوٹے چھوٹے بچے آخرت تک جنگ لڑ رہے ہوں کہ نہیں ہمارے تو اباو اجداد کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا تھا ان کے تو اپنے موں بھی نہیں لگنا یہ گھر کے اندر کیسے گھسے یہ شادی میں سلام نہیں لینا یہ نہیں کرنا آپ نے آپ نے تو پیار کی دعوت دینی ہے پیار پھیلانے رشتہ جوڑنے تو یہ تو رشتہ توڑا جا رہے ہیں ایسے لوگوں کے بعدے میں کیا کہیں گے آپ شفیق صاحب دیکھیں یہ بہن بھائی کا جو رشتہ ہے میں سمتا ہوں کہ آپ کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کا رشتہ کبھی پوری زندگی ٹوٹنے والا نہیں ہے بیوی کو ڈرنا چاہیے کہ میرا اور خامد کا رشتہ اتنا کمزور نہ ہو کہ یہ دو یا تین لفظوں سے ٹوٹ جائے یعنی میہ بیوی کا رشتہ وہ تین لفظوں میں جڑتا اور تین لفظوں میں ہی ٹوٹ جاتا ہے بہن کو کوئی بندہ آکھ نہیں کر سکتا بیٹے کو کوئی بندہ آکھ نہیں کر سکتا تو بہنہ کو چاہیے کہ اگلے رشتوں کو اس طرح دیکھے کہ جو ہم اپنے بھائی کی بھائی نے جو محبت دی ہے بھائی نے جو پیار دی ہے تو اس پیار کا نتیجہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ اس کے گھر میں خوشیوں اس کے گھر کو خوشیوں سے اللہ نے بھر دیا ہے اس کو اس طرح سے کہہ سکتے کہ جن رشتوں کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ بگاڑ کے آپ ختم نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل 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 یہ بہت اچھو کہہ سکتے ہیں بلکل تو یہ بہن یہ جو رشتے ختم ہو ہی نہیں سکتے ان کے ساتھ بگاڑنا کیوں بلکہ اس میں یہ ہے کہ دیکھو نا اب وہ پیار کے لیے تو بیا کے لائے ہیں اس کو پیار ہی تو دینا ہے اس کو وقت ہی تو دینا ہے اجنبی ہے نا وہ دوسرے گھر میں آئی ہے آپ نے اس کو اپنایت ہی تو دینی محبت اور رحمت کا تو مطلب ہی ہے بے شک کہ آپ اس کو اتنا وقت دیں کہ وہ اس کو اپنا گھر سمجھ لیں جسے وارم ویلکم کہتے ہیں وارم ویلکم کریں ٹھیک ہے گیسٹ آتا تو کتنی دیر بیٹھ کے سے وہ اس کی باتیں سنتے ہیں ٹائم دیتے ہیں چاہے پھلاتے ہیں کھلاتے ہیں ہماری سوسائٹی کے یہی تو پرابلم ہے کہ اگر بھائی اپنی بی بی کو وقت دے رہا ہے اور دونوں خوش ہیں تو یہ پریشان ہے بھائی ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسی وقت دینے کے لیے تو اس کو لائے ہیں ہم تو ایک باپ ایک ماں سے پیدا ہوئے زندگی پر اکٹھے رہے اور رہنا ہے آپ بیٹیوں نے بھی تو آگے کہیں شادیاں کر کے جانا ہے وہاں آپ کی یہی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ کا شہر آپ کو وقت دے لے جائے آپ کو ڈرائیف پہ لے جائے آپ کو شاپنگ پہ لے جائے یہاں آپ کو یہ اطراز ہے کہ بھائی اس کو وقت دے رہا ہے اکیلے کیوں لے کے جا رہا ہے بھائی شادی اس اکیلے کے ساتھ ہوئی ہے یا اس کے لیے جوڑا لائے ملے کیوں نہیں لائے تو اب دیکھو اب اس پر فرض ہے کہ اس کے رائٹ سے یہ پورے کرے بیوی کہاں کہہ کہ شہر کو راضی رکھے اس کو خوش رکھے اور اس کے والدین بینٹ بھائیوں کا بھی احترام عزت کرے مگر یہ سب کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوا کہ سب کے نخر بیچاری کے لیے یہ اٹھائے نہیں یہ مناسب نہیں ہے گھروں کو عباد رکھنے کے لیے اس یونٹ کو خوشحال بنانے کے لیے اگر یہ خوشحال ہے تو یہاں سے جو شمیں پھوٹیں گے رشتےوں کی محبتوں کی وہ دور تک اثر کریں گی اور اگر یہاں نفرت آئے پیدا ہوگی تو وہی بات کہ نندوں کے جو بچے ہیں یا دوسرے بچے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ماں باپ سے باتیں سنیں گے ان کے دلوں میں نفرت بھی پیدا ہوگی نسل در نسل چلے گی ہماری ممان نہیں ہماری چچی یہ کہتی ہے حالانکہ وہ بیچاری نہیں بھی کہہ رہی تو اب اس کی کوئی دعا بھی مجھے بتانی ہے یہ نئے نئے رشتے ہوتے ہیں تو میں اپنی بہنہ کو یا بچییں جتنی بھی ہیں ان کو ایک جملہ سمجھاتا ہوں کہ یہ شروع شروع میں جذبات کے رشتے ہوتے ہیں تو جذبات جب بھی ہی شعور میں بدل جائیں گے تو ساری برابری کے حقوق خود با خود ہی آنے شروع ہو جائیں گے تو آپ اس کے جذبات کی قدر کریں حتیٰ کہ یہ ہے کہ میں نے اپنے والدے گرامی کو دیکھا مجھے ایک دن کہنے لگے میں نے کہا کہ جی بابا جس وقت میں نے ان کی بات سنی تو مجھے فرمانے لگے کہ یہ جو آپ کا دوسرا بھائی ہے یہ آپ کے ساتھ ہے اس کو میں نے گھر میں کبھی لمبی کال کرتے ہوئے نہیں دیکھا اس کو کہو کہ اپنی بیوی کو روزانہ کی بڑیان پر ایک گھنٹہ دا گھنٹہ کال کرو یعنی اگر ہم پردیس میں چلے جاتے ہیں یا دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں تو ہم لوگ اپنی بیویوں کو بقیدہ کال کر کے فون کر کے یا میسجی کر کے ان کا حال پوچھ نہیں سکتے ان کو محبت نہیں دے سکتے محبت کی زبان نہیں تو میں میں حیرت سے حران تھا کہ یہ بزرگ کس طرے اور کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کہو کہ کال کیا کرے ہو اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہر وقت فون لے کے بیوی کے پیچھے ہی پڑا ہوا ہے یہ نہیں ہے اصل یہ ہے کہ محبت مودد تب ہی بنے گی جب آپ کا دل سے رچتہ جڑے گا اور ایک بات ہو رہا ہے کہ بیوی کے ساتھ جو اللہ نے تعلق بنایا ہے اس تعلق کی نویت بلکل سرے سے ہو رہا ہے بہنہ کے ساتھ تعلق کی سرے سے نویت کچھ ہو رہا ہے جس وقت اس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں تو بعد دفعہ کمپیریزن کرتے وقت تقابل کرتے وقت بہنے یا ماں یا باقی رشتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وقت کام دیا جارہا نہیں صورتحال یہ تھی کہ جو وقت جہاں کا تھا وہاں پہنچ گیا ہے اور جو آپ کا وقت تھا وہ آپ کو بھی بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ اس طریقے سے چلے کہ بہنوں کو محسوس نہ ہونے دے بہنوں کے احساس نہ ہونے دے کہ اس کے حقوق جا رہے ہیں اس کے ساتھ لا تعلقی ہو گئی ہے دونوں اگر مرد جو سمجھ دار ہیں اس طریقے سے چلیں گے بیوی بھی خوش ہے ماں بھی خوش ہے بہن بھی خوش ہے اور بھائی بھی خوش ہے اور اگر اس طریقے سے نہ چلے تو پھر نقصان ہے ہاں ایک دعا ہے جو آپ کو دینی چاہیے بارک اللہ ہوا لکھ بھائی اور ماں باپ اس آنے والے جوڑے کو دعا دے جو جوڑا میاں بیوی کی شکل میں ہے تو آپ یقین کریں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی جب وہ مل کے بیٹھیں گے اور مسکرائیں گے مل کے بیٹھیں گے کھائیں گے مل کے بیٹھیں گے گمشپ کریں گے دعا خاص سنیے دوئے ہیں بارک اللہ ہوا لکا و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر اے بھائی اللہ آپ کے گھر کو برکتوں سے بھر دے اے بھائی اللہ آپ کے گھر کو برکتوں سے بھر دے اے بھائی اللہ آپ دونوں پر ایسی انعیت اور ایسی کرمنوادی کرے کہ دونوں کے اوپر بھی برکتیں اور دونوں میں برکتیں اور ساتھ ایک تیسرہ لفظ بہت ہے و جمع بینکما فی خیر ہم کٹھے رہیں یا نہ رہیں تم دونوں خیر کے کٹھے رہیں یہ بھی دعا کیا پیاری ہے کیا پیاری ہے دیکھیں کسی کی خوشی میں آپ ہی کی خوشی ہے کیونکہ وہ آپ ہی کا حصہ ہے آپ کا بھائی کیا بات ہے جی ایک بریک کے بعد دل دیں موسیقی